آج کے ویڈیو میں آپ کو نیسا دیوگن کی بولڈ ریسنگ پر عجی دیوگن کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ٹلک کر لیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کاجول اور عجی دیوگن کی بیٹی نیسا دیوگن ایک فیموس ٹاکٹ ہے اور ان کو کسی بھی انٹروڈاکشن کی ضرورت نہیں نیسا دیوگن بہت ہی فیموس ٹاکٹ ہے بہت وہ سوشل میڈیا سے ذرا دور رہنا چاہتی ہیں اور انہوں نے اب تک کوئی بھی اپنا پبلک اکاؤنٹ نہیں بنا رکھا ہے نیسا دیوگن کی آئیروز ان کی فرینز اور دفرن طریقے سے پکچرز وائرل ہوتی رہتی ہیں جو فانس کو کافی زیادہ پسند آتی ہیں اور نیسا دیوگن کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلدی بولی وڈ میں ڈیبیو بھی کرنے والی ہیں اور اس کے لئے وہ شاید کوئی ایکٹنگ کلاسز بھی لے رہی ہیں براب نیسا دیوگن کی کچھ پکچرز وائرل ہو رہی ہیں جس کے بارے میں یہ بتا جا رہا ہے کہ کاجل اور عجی دیوگن ان کی ان پکچرز کو لے کر کافی زیادہ گزہ ہیں کنیکہ کپور کے ریسپشن سے آئیے نیسا دیوگن کی پکچرز بہت ہی بول تھیں کنیکہ کپور کے ریسپشن پر نیسا دیوگن نے پنگ کلر کا باڈی کون ڈریس پہن رکھا تھا زیادہ نیگٹیف کومنٹس مل رہے ہیں ان کی ایک پکچر گاری سے ہے جس میں وہ گاری میں اپنے فرنس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بلکل ڈرنک لگ رہی ہیں اور ان کی فینس اس بات کو لے کر بہت زیادہ پوائنٹ اٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کی اور کچھ اس طرح کی ان کے فرنس کے ساتھ پکچر ہیں جو بلکل بھی دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہیں اور نیسا دیوگن کے پیرنس ان کی ان پکچرز کو لے کر ان کے لئے بہت زیادہ چندت ہیں عجی دیوگن اور کاجول نے نیسا دیوگن کو کافی بری طرح ڈانٹا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں کیونکہ کاجول اور عجی دیوگن نے بہت مشکل سے اپنی محنت سے اپنا ایک مقام بنایا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کے قارن ان کا مقام خراب ہو کاجول چاہتی ہے کہ نیسا دیوگن بھی بولی وود میں انٹری کریں بولی وود میں آئے اور وہ اسی طرح جانی جائیں نہ کہ اپنے کانٹروورسیز کو اور نہ کہ کسی نیگٹیف کومنٹس کے بارے میں وہ جانی جائیں بلکہ وہ ہمیشہ اپنے کام اور اپنے اچھے کاموں کے بارے میں جانی جائیں اور ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں کیا آپ کو ایز اپیرنٹ کاجول اور عجی دیوگن کا ریاکشن ٹھیک لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا